سناؤ انڈیا نوبرسیز بینک لیمٹیڈ اینڈ ہے یوکو بینک لیمٹیڈ اب دیکھیں لگاتار تیجی جو ہے تابر تو تیجی ہے ایسے میں نبیسک جو ہے وہ حیران ہے کہ اتنا تیجی یہاں پر ہے ہر کوئی یہاں پر ہاں تو اجمارہ ہے لیکن ایکچول میں اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے یہاں پر بائی کر کے رکھنا بھی چاہیے یا پھر یہاں پر جو ہے ترنت ہی سیل کر دینا چاہیے کیونکہ یہاں پر جو ریلی ہے وہ صرف اور صرف ایک ایگزٹ ریلی یہاں پر مان کر چلنا چاہیے مارکٹ کے اندر تو ابھی اگر بات کریں تو پی ایسیوز کا جو ایک ٹیکسچر چینج ہوا ہے وہ واقعی میں کابیو تاریف ہے سٹاک تین سے چار گناہ ہو گئے پیسہ بھر بھر کے بنا ہے بہت سارے لوگوں کا بہت ہی نچلے لیول کی خرداری ہے اور کئی سال ہو گئے رکھے رکھے کوئی ریٹن نہیں بنا یہ سبھی سٹاک یہ کی کٹگری کے آپ آئیو بھی لے لیچے آپ یوکو لے لیچے یہ ہنڈرڈ روپی سے بلو والے جو بھی سٹاکس ہیں ان کی میں بات کروں تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو ڈیلیوری پرسینٹیز بائز اگر آپ دیکھیں گے ڈیلیوری کی ایسی ہو رہی ہے سملنے کی ضرورت ہے باوس یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ یہ آپ کو نظارہ دیکھنے ہوئے لگا یہی آپ کا یوکو میں ہے یہی آپ کا اگر سو روپی سے نیچے کوئی اور بینک ہے پنجاب سندھ بینک ہے یا جو بھی ہے ایکچول میں ان سب کی کہانی ایک ہی ہے آپ کو ڈیلیوری وولیوم سے کچھ اتنے ہی دکھائی دیں گے یہ سب آپ کا ٹریڈنگ ہے ٹریڈنگ پرپس ان سٹاکس کو یوز کیا جا رہا ہے بہت ہی زیادہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے بہت ہی زیادہ اسپیکلیشن ہے پر مارکٹ کے اندر چلا ہے پی ایسیو بینکس کے اندر اور یہاں پر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو سو روپی سے نیچے ہے یہ بول کر کہ انڈر پرفارمنس ختم ہو رہی ہے بہت ایکچول میں کچھ بھی چینج نہیں ہوا ہے کیوں ترے کے نمبر سے یہ ساری کہانی بتا رہے ہیں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا ہے جو کہ یہاں پر جو ہے اتنا بڑا ریلی ہو گئی تو اب بھی یہاں پر جو ہے یہ جو ریلی کنٹینیو کر رہی ہے وہ ایک ڈیمانڈ بیسس پر ہے ڈیمانڈ بہت ہے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جنرل الیکشن کی وجہ سے ان پی ایسیوز کے اندر تیجی ہمیں دیکھنی مل رہی ہو تاکہ جب یہاں پر جو الیکشن ہو جائے اس کے بعد سرکار بنے تو کچھ ان بینکس کے لیے بھی کچھ بولا جائے یا پھر ایک مرجر یہاں پر لائے جائے تو ایکچول میں یہ کچھ ہو گا یا نہیں ہوگا یہ تو بات کی بات ہے فیلال جو تیجی ہو رہی ہے اس کو ریالٹی میں دیکھنا ضروری ہے کہ تیجی ہے کیسی اگزٹ ریالی تو نہیں ہے اگر آپ کا بھر بھر کر پیسہ بن رہا ہے دو گناہ تین گناہ سمل جائیے یہ پیسہ آپ سے چھین لیا جائے گا یہ ایک ریالٹی ہے ٹائم بتا پانا بڑا مسکل ہوتا ہے ٹائم بتا پانا بڑا مسکل ہوتا ہے لیکن ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے اور ہم اپنا جو ہے اولو سیدھا کر لیں سمپل سی بات ہے ایک ہندی میں اگر آپ سمجھیں تو اپنا اولو سیدھا کرنا کا مطلب اپنا یہاں پر جلدی سے جلدی cover up کرنا بہت ہی important ہے جو جنرل الیکشن میں جو بھی ہوگا وہ بات کی بات ہے فیلال اگر آپ دیکھیں گے تو انڈیا نوورسیز بینک یہاں پر جو ہے 1,42,524 کروڑ کا مارکٹ کیپ ہولڈ کرتی ہے 1,42,524 کروڑ کا مارکٹ ہولڈ کرتی ہے یہ بینک ہے اس کے انگیست اگر آپ دیکھیں گے یوکو تو یوکو یہاں پر جو ہے آپ کا 70,000 پلس کروڑ کا مارکٹ کیپ اب یوکو بینک کا ہے جبکہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان دونوں کے کمپیرزن آپ دیکھ لی جیگا پنجاب نیشنل بینک کو دیکھ لی جیگا وہ تو ابھی دکتوں سے سوبر رہا ہے یہاں پر اُبھر رہا ہے بڑ ایکچول میں آپ بینک کو برودہ دیکھیں گے تو وہ تو کم سے کم ایک ہے نمبر ون بینک ہے آپ دیکھیں سٹیٹ بینک آف انڈیا کے بعد بینک آف برودہ کا ہی نام آتا ہے بھائی ایسیٹس بھائی جتنا بھی آپ دیکھ لی جیے ہر چیز میں بینک آف برودہ پرفیکٹ ہی نظر آتا ہے بینک آف برودہ کا مارکٹ کیپ آپ دیکھئے گا ایک لاکھ ستہائی سیجا ساس سو اٹھاون کروڑ روپے کا ہے یعنی کی بینک آف برودہ آکڑے آپ کو عبیال بتا سکتا ہوں بٹ یہاں پر انڈیا نوبرسیز بینک آگر آپ دیکھو گے تو انیس ہزار چار سو چھے کروڑ کے آراؤنڈ آپ کا انٹریسٹ انڈ کیا تھا دو یا تیس مارچ میں یوکو نے کتنا کیا یوکو نے کچھ پندرہ ہجار کروڑ کے آراؤنڈ انٹریسٹ انڈ کیا لمسم لمسم جہاں تک مجھے یہاں پر دھیان ہے اور اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر آل موسٹ سترہ آجا سوری پندرہ نہیں بلکہ سترہ ہجار کروڑ کا یہاں پر جو انٹریسٹ انڈ تھا اب یہاں پر دو یا چوبیس میں جو آپ کی نمبر آنے والے ہیں وہاں پر آپ کو یہ اراؤنڈ ایٹین سے نائنٹین تھاؤزنڈ کا یہاں پر جو ہے سالانہ انٹریسٹ انڈ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے وہی اگر آپ انڈیا نوبرسیز بینک کا دیکھیں گے تو یہ لمسل لمسم بائیس ہجار کروڑ کا یہ آس پاس کا ارن کر لے گا آل موسٹ یہاں پر جو ہے بائیس ہجار کروڑ کے آس پاس کا ارن کریں گے دو یا چوبیس مارچ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو تو یہاں پر آپ کو یہ سب دیکھنے میں ملنا ہے سمپل سی بات ہے اب آپ دیکھئے بینک او پرودہ کی انٹریسٹ انڈ جو کی دو یا تیس مارچ کے حساب سے دو یا چوبیس مارچ میں تو یہ اٹھانوے ہجار کروڑ پر پہنچ رہے ہیں نائنٹی فور تھاؤزن ون لیکھ تھرٹی ایٹ کروڑ کا یہاں پر جو ہے انٹریسٹ ان کرتا ہے بینک او پرودہ سال کا یہ دو یا تیس مارچ کے حساب سے دو یا چوبیس مارچ کے جب آئے گا نائنٹی ایٹ تھاؤزن کے راؤنڈ پہنچنے والے ہیں یہ نائنٹی ایٹ تھاؤزن یا ون لیک کروڑ کے راؤنڈ یہاں پر جو ہے بینک او پرودہ ہٹ کر دے گا یا مہاں تک پہنچ جائے گا تو اب ہیوڈ ڈیفرینس آپ کو دیکھنے کو مل لہا ہے ہیوڈ ڈیفرینس آپ کو دیکھنے کو مل لہا ہے تب بھی یہ جو ویلیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے انڈیا نوبر سیز آپ کا یوکو ان سب کی بڑھ رہی ہے جبکہ بینک او پرودہ ابھی وہیں پر سٹل ادھری پر ہے تو ابھی آپ کو لگتا ہو کہ پروفٹ زیادہ کرتے ہوں گے بینک او پرودہ کی کمپیرسن تو یوکو بینک دو ازار ایک سو تین کروڑ کا پروفٹ ہے آپ کا دو جاتیس مارچ کساب سے زیادہ سے زیادہ اس سے بہت زیادہ نہیں بڑھ جائے گا ایسا نہیں ہے ڈبل سے ٹریپل ہو جائے گا تو اتنا یہاں پر پروفٹ نہیں ہو رہا ہے دو جاتیس مارچ میں جو آئے گا آپ دیکھیں گے بینک او پرودہ چودہ یا چھہسو ستاسی کروڑ کا یہاں پر جو ہے پروفٹ آفٹر ٹیکس ہے دو جاتیس مارچ کے سب سے سال آنا وہیں اگر آپ یوکو کا دیکھ لیں گے تو یوکو کا آل موسٹ یہاں پر اٹھارہ سو کروڑ کا تھا اب زیادہ سے زیادہ بائیس سو کروڑ کے اراؤنڈ آئے گا اتنا ہی جمپ دیکھنے کو ملنا ہے اس سے زیادہ جمپ نہیں دیکھنے کو ملنا ہے کوئی ایسی significant growth نہیں آرہی ہے کہ بھئیہ ہر quarter میں profit تین گناہ یا چار گناہ ہو رہا ہے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آرہا ہے یہ دیان رکھے گا تو profit کے کچھ یہ نمبر سے جبکہ آپ پی ریشوز دیکھئے تو پی ریشو میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھئیہ انڈیا نوور سیز بینک کا جو پی ریشو ہے وہ 56.76 ہے یوکو کا اگر آپ پوچھیں گے تو یہ آپ کا پہنچ چکا ہے کہ لمسم لمسم 45 کے اراؤنڈ 45 کا پی ریشو ہے وہیں اگر آپ بینکو برودہ دیکھیں گے تو 6.76 کے اراؤنڈ آپ کا پی ریشو ہے تو سوچیں کتنا valuation comfort جو ہے وہ بینکو برودہ ابھی still رکھ رہا ہوا ہے اس کے اندر کوئی تیجی نہیں ہوئی ہے جبکہ یہاں پر دیکھیں گے انڈیا نوور سیز بینک ہوا آپ کا یوکو ہوا یہ سو روپے سے نیچلے لیول والے جتنے بھی سٹوکس ہیں یہ سب دوڑ رہے ہیں سینٹرل بینک وغیرہ وغیرہ یہی دوڑ رہے ہیں باقی کہیں بھی تیجی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں لارج کےپ کے اندر یہ بھی لارج کےپ بن چکے ہیں برد اگر آپ دیکھیں گے جو اچھی بینک ہے بگ بینکس ہیں پی ایس ایوز کے اندر آپ کا بینکو برودہ ہوا آپ کا سٹیٹ بینک آف انڈیا ہوا آپ کا یہاں پر اور بھی ساری بینک ہے کینڈرہ بینک ہے ان سب کے اندر کوئی ایسا یہاں پر جو ہے تیجی نہیں دیکھنوں مل لی ہے جو یہ چھوٹے چھوٹے سٹوکس جو ہے نا وہ ہلڈ کر ہے تو سمپل سی بات سے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئیہ سپیکپولیشن چل رہی ہے سٹوکس کے اندر یہاں پر سپیکپولیشن کی وجہ سے ہی ہمیں یہ تیجی دیکھنوں مل لی ہے اداروائز فنڈامینٹر ڈرائیوین سٹوک ہے ہی نہیں ہم یہاں پر اگر آپ بہت بڑی بات ہے پریس ٹو بک ویلیو اگر آپ دیکھیں گے جو کہ ہم پی ریشیوں سے ارچی نہیں سمجھ سکتے ہمیں پریس ٹو بک ویلیو دیکھنا ضرور ہی ہے تو آپ پریس ٹو بک ویلیو دیکھیں گے تو 5.94 ٹائم اپنے بک ویلیو سے 5.94 گنا اوپر کام کر رہا ہے 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 آپ کا 3.17 ٹائم اپنے بک ویلیو سے اور یہاں پر بینکو برودہ کر رہا ہے یہاں پر 1.08 ٹائم تو ہیوڈ ڈیفرینس آپ کو دیکھیں گے میں صرف بینکو برودہ کی کہانی نہیں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں یہاں پر جو بگ بینک سب ہو چکے ہیں جیسے کی یہاں پر آپ کر رہے ہیں کیانڈرا کی بات کر رہا ہے آپ بینکو برودہ کی بات کر لیجئے یا آپ بات کر لیجئے پنجاب نیشنل بینک کی بات کر لیجئے ان سب کے اندر جو تیجی ہونا چاہیے وہ نہیں ہے بلکہ جو چھوٹے ٹارگیٹی ڈسٹوکس ہیں ان کے اندر تیجی ہوئی ہے صرف اور صرف وہی چلے ہیں تو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے تیجی میں اندر ہونا ضروری نہیں ہے ابھی کیانڈرا بینک کا یہاں پر سپلٹ ہو جائے گا یہ ایک اچھی بینک ہے جو کہ یہاں پر سپلٹ ہونے کے بعد آپ کو دیکھنے ہوئی بھی لے گا چھبیس فروری کو یہاں پر کھا بھا رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھے گا کیانڈرا بینک پر کیسے یہاں پر جو اثر جاتا ہے تو یہ ویلیو کریشن ہوگی یہاں پر تو ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا ہوا کہ باس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی تیجی ہوئی جا رہی ہے تو اب اس کا اصلی ریزن یہ ہے شیئر ہولڈنگ پیٹن شیئر ہولڈنگ پیٹن کے حساب سے یہی آپ کا یوکو بینک کا بھی ہے ایسا سیم سملر پروموٹر دیکھئے پروموٹر یعنی کہ پریسیڈنٹ آف انڈیا نائنٹی سکس پونٹ تھرٹی ایٹ پرسنٹ اون گرتے ہیں بینکی سٹیک یعنی کہ ہولڈنگ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں اون گرتے ہیں یعنی سو پرسنٹ میں سے چھانمی پونٹ اٹس پرسنٹ وہ ہولڈ کر رہے ہیں ایف آئیز یہاں پر ہے نہیں ڈی آئیز یہاں پر آپ کا ون پونٹ تھرٹی پرسنٹ اون گرتے ہیں انڈیا نوبر سیز بینک کا یہی کچھ آل یوکو کا بھی ہے سملر اس کے بعد بچی کچی جو ہے وہ آپ کا یہاں پر جو ہے آپ کا جو نویسک ہیں جو ریٹیل نویسک ہیں وہ ہولڈ کرتے ہیں ٹو پونٹ تھرٹی پرسنٹ تو یعنی کی نمبر آف شیرز جو ہے وہ ٹریڈنگ کے لیے بہت کم ایویلیبل ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے تو ڈیمانڈ کی وجہ سے یہ چل رہے ہیں ڈیمانڈ ہے صرف صرف ڈیمانڈ بیسز پر چل رہے ہیں روز کی تیجی جو ہو رہی ہے وہ صرف ڈیمانڈ بیسز پر ہے آپ لانگ ٹم کے لیے یہاں پر فس مجھ جائیے گا گلتی سے انٹرڈے کرلو کرلو بہت ڈیلیوری میں کوئی مطلب نہیں ہے اگر آپ لمبے نظری سے دیکھ رہے ہیں تو ان سٹاکس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے فنڈامینٹل میں آپ جاؤ کینڈرہ بینک کے اندر آپ جائیے بینک و برودہ کے اندر یہ سٹاک آپ کو ڈبل ٹرپل ہوتے ہوئے دکھیں گے ان کے پاس اسیٹس ہیں یہ ہولڈ کرتے ہیں کچھ چیزیں ایسے ان کے اندر کا بھجود ہے بھائی صاحب بٹ یہاں پر انڈیان آور سیز اور یوکو بینک جو اتنی ہیوز ویلیشن یہاں پر ہو چکے ہیں یہ سب صرف اور صرف ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو جارہ سملنے کی ضرورت ہے یہاں پر سو امید ہے آپ کو کافی کچھ سمجھ میں آیا ہوگا ایک پکچر آپ کے سامنے دکھی ہوگی کہ یہ ایکچول میں چل کیا رہا ہے چوہ لوگ پریشان ہیں تو اگر آپ کا پروفٹ ہو رہا ہے یہ اب بن رہا ہے اگر آپ کا پروفٹ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پر ابھی بھی آپ کو تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے بک کرتے چلیئے تھوڑا تھوڑا بک کرتے چلیئے ایسا نہ ہو کہ اچانک سے یوج ڈاؤن سائیڈ دیکھنے کو مل جائے اور آپ بکی نہ کر پائیں یہ یہاں پر ہے تو جو بھی ہے بوس یہاں پر آپ کو صرف تیجی دکھائی جا رہی ہے یہ کوئی بھی فنڈامنٹل ڈرائیوین سٹاکس نہیں ہے چونکہ ہمیں سامنے سے دکھائی دے رہے سامنے سے دکھی ہوئی چیز کو ہم جو ہے وہ نظر انداج کر رہے ہیں کیوں نہیں ہو رہی ہے بینک اوپن اوڈا جیسے سٹاکس متے جی جبکہ وہ اتنا آگے جا چکے ہیں تو یہ سمجھنے والی بات ہے ان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہ صرف اور صرف اسپیکلیشن ہے سو امید ہے کافی کچھ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ایک بار اپنے نویس سے پہلے سوچیں اور ان آکڑوں پر نظر ڈالیے زیادہ بہتر ہے آپ ہولڈ کر رہے ہیں تو خود سے پوچھیں کیوں ہولڈ کر رہے ہیں زیادہ بہتر ہے یہ سمجھنا اور نویس سے پہلے جو آپ کے بروکر ہیں یا ایڈوائزر ہیں ان سے ضرور صلاح لیجئے ایڈوائز آپ کے سامنے یہ سارے کے سارے پوائنٹس ہیں آپ ان سے بھی اپنا کام چلا سکتے ہیں تو آپ کیا کہنا ہے اس کے اوبر کامنس سے سمجھے اور آپ تیچھے مجھے بڑی دیکھنے کے لئے بہتر دنوازوستو